پاکستان سٹیٹ آئیل کی جانب سے ایندن کی فراہوی سے انکار پر پاکستان انٹرنیشنل ائر لائٹس کا فضائی آپریشن معتل ہو کر رہ گیا ہے ایک ہفتے کے دوران درجنوں پروازو کو منسوخ کر دیا گیا صرف اتوار کے روز ستتر پروازو کو منسوخ کرنا پڑا میڈیا ریپورٹس کے مطابق پاکستان کی قومی ائر لائن پی آئی اے اور پاکستان سٹیٹ آئیل پی ایس او کے درمیان واجبات کی ادائیگی کا تنازے اتوار کے روز مزید سنگین صورتحال اختیار کر گیا پی اے سو نے پی آئی اے کو اندن کی سپلائی میں کٹوٹی کر دی جس کی وجہ سے ستتر تیاروں کی پروازے منسوخ کرنا پڑی ایک ریپورٹ کے مطابق پی آئی اے کو سات سو پچاس ارب روپے کے خسارے کا سامنا ہے اور واجبات کی ادم ادائیگی میں مسلسل تاخیر کے سبب پی آئی اے کو اندن کی سپلائی کم کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑا سات روز سے بھی کم عرصے میں یہ دوسرا موقع تھا جب دونوں ریاستی ادارے ایک دوسرے کے سامنے آگ کھڑے ہوئے ہیں پی آئی اے ترجمان کے مطابق اتوار کے روز باون بین الاقوامی اور انتیس جومیسٹک سمیت کل اکیاسی پروازیں شیڈول تھیں لیکن چار بین الاقوامی پروازوں کو چھوڑ کر تمام دیگر منسوخ کر دی گئیں عالی انتظامیہ پی اے سو سے اندن کی سپلائی بحال کرنے کے لیے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اتنے بڑے پیمانے پر پروازوں کی منسوخی کی وجہ سے ہزاروں مسافروں کو پریشانی اور مایوسی کا سامنا ہے مسافر اس لیے بھی پریشان ہوتے رہے کہ پی آئی اے یہ بتانے سے کاثر تھی کہ ان کی متوادل پروازیں کب ہوں گی پی آئی اے کا یہ بہران ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب نگران حکمت خسارے کا شکار ہے اور اس ادارے کے بوئی سے نجات حاصل کرنے کے عمل کو تیز کرنے کی کوشش کر رہی ہے گزشتہ ماں نشکاری کمیشن کے اجلاس میں پی آئی اے کی نشکاری کے لیے واضح ٹائم لائن پر اتفاق کیا گیا تھا پی آئی اے کا ملازمین کے مطابق اس قومی ائر لائن کی اتنی زیادہ پوری حالت کبھی نہیں رہی پی آئی اے کے سینئر سٹاف ایسوسییشن کے جنرل سیکرٹی صفدر انجم نے الزام لگایا کہ قومی ائر لائن کو ایک منصوبہ بند سازش کے تحت تباہ کیا جا رہا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا